ایم کی ایم کی رکنی قوم اسمدی طاہرہ آصف کی نماز جنازہ آج دو بجے وفاقی کالونی گران لہور میں ادا کی جائے گی ان کی رہائشگاہ پر ان کے رشتداروں اور ایم کی ایم کی کارکنان قیامت کا سلسلہ جا رہے ہیں طاہرہ آصف پر حملے کی ایف آئی آر میں ٹیم سو دو اور درشت گردی کی دفعات کا اضافہ کر کے تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے ایسی حوالے سے تفصیلات لے لیتے ہیں اب تقنیوز کے نمائندے محسن بلاز سے محسن اس وقت کیا صورتحال ہے دو بجے کا وقت دیا گیا ہے ان کو سپورت خاک کون سے قبرستان میں کیا جائے گا جی صرف آز بلکل جو تارہ آصف کی نماز جنازہ کے لیے جو خاص طور پر ان کے رشتدار ہیں اور ایم کی ایم کے کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں وفاقی کلونی ان کی رہائشگاہ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور تقریبا نواز جمعہ کی آدائیگی کے بعد صفحہ دو بسے کے قریب جو ہے مرہ وفاقی کلونی اس کے بعد سبودے خواہ کیا جائے گا اس سے قبر جو ہے وہ سینٹر رشید گودیل نے جو ہے میڈیا سے گستگو کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجار میں جو ہے وہ برست پولیس گردی جو ہے وہ آم ہوتی چلی جا رہی ہے جب تاہرہ آسف نے پہلے اپنی سیکیورٹی ذرشات جو ہے وہ ظاہر کر دی رہے تھے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ انہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرتے لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا ان کا ایک ہی مطابق ہے ان کے جو قاتل ہیں انہیں جل سے جل پستال کیا جائے گی بہت شکریہ محسن بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے لئے